سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا دوست آشی دوستو آج ہمارا دوسرا ولاغ ہے بھی اپنے چینل پر پہلا ہمارا کلگام ٹرپ تھا اور ہمارا آج شاہد برا ٹرپ ہے ابھی ہم یہاں پیر کی گری سے آگے نکلے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیک پہ ہے بہت ہی انچائی پہ تو میں نے سوچا یہ نظارے آپ کو دکھا دوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اب آگے میں آپ کو ریئر کیمرہ سے دکھا دیتا ہوں یہ سارے نظارے چلتی گاڑی سے مزہ آئے گا نا تو چلیے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 تو دوستو ابھی جو ہم اس سڑک پہ ہیں ہم شپیان سے نکل کے پیرگلی پہنچے ہیں اور پیرگلی سے ہم آگے آگے جا رہے ہیں بفلیاز کی طرف بفلیاز راجوری کا جو ہے آپ سمجھ لیئے شہریاں گاؤں آتا ہے تو بفلیاز سے پہلے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش جگہ ہے جسے نوری چھم کہتے ہیں تو اب ہم وہاں جائیں گے پہلے وہاں پہ رکیں گے اور وہاں پہ بھی میں آپ کو جو ہے لائیو دکھاؤں گا ساری وہاں وہاں کے نظارے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی بفلیاز جب ہم پہنچیں گے نوری چھم پہنچیں گے تو نوری چھم کے جو ہے وہاں کے نظارے بھی آپ کو میں دکھا دوں گا آپ کو کشمیر کی جو ہے ایسی جگہ ہیں جہاں اگر آپ کشمیر سے بھی ہیں لیکن جانے ہی پاتے اور اگر آپ باہر سے ہیں تو دیکھنا چاہیں گے وہ ساری دکھاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نوری چھم پہنچ گئے ہیں ہماری گاڑیاں ہم نے اوپر پارک کر لی ہیں اور ہم نیچے نوری چھم کی طرف جا رہے ہیں نوری چھم بہت ہی ڈاؤن میں ہے یہ پلیس اور جو روڈ ہے وہ بہت اونچائی سے جاتا ہے تو میں آپ کو ڈاؤن جا کے دکھا دوں گا کہ ہماری گاڑیاں ہم نے کہاں پہ پارک کی ہے اور کتنا اونچا ہے جو ہے وہ روڈ ہے تو ابھی ہم نیچے ایک پگڑنڈی سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نوری چھم کی طرف یہاں ایک کوٹیج تھا ان کی سیڑھی ہے یہاں پہ تو ہم نے ان سے پوچھ کے ان کی سیڑھی استعمال کی ورنہ جو ہے ڈائریکٹ نیچے جانے کے لیے روڈ دوسری طرف تھا تو وہاں بہت زیادہ ہمیں چل کے جانا تھا تو یہاں ایسے تو زیادہ گھر نہیں ہوتی یہی کچھ جو ہوتے ہیں کوٹیج ہوتے ہیں کرائی کے لیے جو رینٹ کے لیے دیتے ہیں ٹورسٹ کو یہاں اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا بدوش لوگ رہتے ہیں اور ان کی ہٹس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک ہٹ ہے میرے لیفٹ سائیڈ میں جس میں جو ہے یہ کھانا بدوش لوگ رہتے ہیں یہاں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکی کے پیڑ ہیں یہاں کے مکی کے پیڑوں کے بلکل پیچھے یہ مکی کے پیڑ جو یہاں پہ جو اگائی کرتے ہیں یہ بھی یہی کھانا بدوش کرتے ہیں جو یہاں چار یا پانچ مہینے کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ بعد میں تو یہاں جو ہے بہت ساری برف گرتی ہے اور یہاں آنا جانا بلکل بند ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے میری لیفٹ سائیڈ سے یہ آپ ہٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ لوگ رہتے ہیں اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہی جو گرمیوں کے چار پانچ مہینے تو اب ہم جا رہے ہیں یہاں پہ جو ہے فٹ بریج ہے اس نالے کے اوپر سے یہاں بھی پانی کا بہا اتنا کم نہیں ہے بہت اتنا زیادہ نہیں ہے بہت کم ہے کیونکہ جہاں جہاں آپ یہ گول گول پتھر دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر سے جہاں پانی ہوتا ہے لیکن کیونکہ آج آگسٹ کا مہینہ ہے تو اس لئے پانی بہت کم ہے میں نے جو ہے ویڈیو کا اوریجنل آڈیو بند کر کے وائس آور دیا ہوا ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ شور ہے پانی کا اگر آپ دس فیٹ بیس فیٹ تیس فیٹ دور جو ہے ندی سے رہتے ہیں تب بھی پانی کا شور جو ہے اچھے سے سنائی جو ہے کیونکہ پانی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے میں آپ کو دکھا دوں گا اوریجنل آڈیو بھی اور اوریجنل ساؤنڈ بھی جو ہے دکھا دوں گا اس کا تو وہ آپ کو میں دکھا دوں گا نوری چھم کا جو سب سے ریئر اور بیوٹیفل جھرنا ہے اس کی آواز آپ کو سناؤں گا تو یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں اوپر سے یہاں پہ ہم نے گاڑیاں رکھے ہیں اور اسی روڈ سے ہم جو ہے آئے ہیں اور پھر اس روڈ سے اتنا نیچے ہمیں آنا پڑا نوری چھم کے لئے ٹھیک ہے یہ ندی کے بلکل اوپر سے جو ہے بلکل ماؤنٹینز ہے ماؤنٹینز کے بگل میں جو ہے ساتھ ساتھ میں یہ روڈ آتا ہے بہت ڈینجرس روڈ ہے لینڈ سلائنگ ہوتی رہتی ہے اوپر سے جو ہے پتھر اور جو ہے کبھی کبھی تو ایسے ایسی لینڈ سلائنگ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پیڑ نیچے آ جاتے ہیں اور جو ہے کبھی روڈ بند ہو جاتا ہے پھر بہت دیر ویٹ کرنا اور یہاں اس روڈ میں فسنا بھی آسان بات نہیں تو اب ہم اس پک ڈینڈی کے ہوتے ہوئے اس اورجنل جھرنی کی طرف جا رہے ہیں جو مجھے آپ کو دکھانا ہے جو نوری چھم کی جو ہے وہ خاصیت ہے وہ بلکل دو گھاٹی ہے اور گھاٹی میں سے پانی اوپر سے اتنی زور سے اور اتنی فورس کے ساتھ بہتا ہے کہ وہاں اگر آپ بات کرتے ہیں میں نے جو اوریجنل آڈیو دیا ہے آپ دیکھیں گے میں وہاں چلاک کے بات کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو میں میری آواز آئے پھر بھی میری آواز جو اچھی سے نہیں آ پا دی جو یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے بلکل کونے میں اوپر جو دیکھ آپ کو کونہ دکھا تھا تو وہاں پہ ہم نے جو ہے اپنی گاڑیاں پارک کی تھی رہے ہیں اس جھرنے کی طرف یہ جو بریج ہے بلکل اس کے لیفٹ سائیڈ میں وہ جھرنہ ہے جو آپ کو میں دکھانا چاہتا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ جھرنہ یہ پانی بہ رہا ہے آپ اندر سے جائیں گے میں پہلے آپ کو باہر سے ہی دکھا دیتا ہوں اور اب چلیے ہم نیچے جا کے میں آپ کو اوریجنل وائس میں بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو ابھی ہم نے جو آپ کو نظرہ اوپر سے دکھایا تھا اب ہم نیچے آگئے ہیں اس پورٹر فال کے نیچے یہاں سے اب ہم آپ کو وہ نظرہ پورا کا پورا جو ہے وہ نیچے سے ہی دکھائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے وہاں چلتے ہیں ویڈیو کو پہل کرنے تو تو جیسا کہ آپ کو ایک سکتے ہیں تو ہمیں جہرنے کے سکتے ہیں تو ساری چلتے ہیں آپ کو یہاں سے جو ہے ڈائیو چھا رہے ہیں کیونکہ یہاں آنا جو ہے آپ کی سکتے ہیں نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ آئیں گے پچھتے ہیں تو یہاں ضرور آئیں گے پپڑیاز میں یہ ہے نوری چھم میں نام بول گیا تھا سوری نوری چھم تو یہاں ضرور آئیے موسیقی 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 ہاں تو دوستو اس وقت ہم یہاں پہ اپنے ہوتل کی جو ہے بیلکنی پہ ہے تو آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے یہاں یہاں.. شادر شریف کی زیارت پاک ہے لیکن یہاں سے میں آپ کو دکھانے پا رہا ہوں لیکن وہاں کی جو سیڑھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ سیڑھی دیکھ لیجی یہ یہاں پہ باقی سب کچھ گھر ہیں زیادہ بستی نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے ہوتیلز ہیں میں یہاں اپنے جو ہے ہوتیل کی بالکنی پہ بیٹھا ہوں اور بہت ہی غزب کا نظارہ ہے بچری آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں موسیقی 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 لائک کر دیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو جلیے پھر ملیں گے یا تو ایک نئے ڈرپ کے ساتھ یا پھر کچھ انفارمیشن کے ساتھ اب تک کے لئے آپ خیال رکھیں اپنا خوش رہیے ٹیک کیئر گوڈ بائی